مقشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نیجات دستِ طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا ہم آپ کو بتا ہے کونچا مہینہ آنے والا ہے ابراہیم مجھے بتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے ایک کم آتے کبھی سوچے اس مہینے میں ہم کیا کریں گے ابراہیم اس مہینے میں ہم روزے رکھیں گے سہی اور افتار ہی کریں گے اور نیکیوں کے کامیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور کونے پاک کی تلاوہ زیادہ سے زیادہ کریں گے اور صدقہ کریں گے اور دماغ کی پابندی کریں گے ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہوگی کیونکہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے اس میں ہم اپنے رو اور دل کی صفائی کر سکتے ہیں اور رمضان کے آنے سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ افتار کریں کیونکہ آپ کے گناہ ہی دیکھیں گے ہائل ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھیں کہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اور توبہ کے ساتھ رمضان میں داخل ہو رمضان کی پلیننگ میں سب سے پہلا کام اپنی نمازوں میں بہتے ہی لانا ہے نماز وقت پہ ادا کرنا نماز کو سکوت کے ساتھ ادا کرنا اور اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے ادا کرنا بہت ضروری ہے رمضان کی پلیننگ کا دوسرا کام صدقہ کرنا ہے اسی مہینے سے صدقہ قیدہ شروع کر دیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر رمضان کی پلیننگ کریں اور اس کو اپنے ساتھ رمضان کی پلیننگ میں شامل کریں رمضان کا مہینہ ہم سب کو بکار رہا ہے آؤ اللہ کی احمد کی طے بھائیو اور اس کے بکشش کے طلبگار بنو اور جہنم کے عذاب سے بچو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان میں ہر تکلیف سے دور رکھیں تاکہ ہم اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں اچھی بات سننا اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جائیہ ہے